موسیقی اور اب کچھ خبریں عالمی منظر نامے سے آپ کو بتائیں لیور پارٹی حکومت بنائی گی یا ایک بار پھر ٹوڑی پارٹی ہوگی کامیاب برطانوی عوام اپنے نئے حکمران کا انتخاب آج کریں گے غیر ملکی میڈیا ریپورٹ کے مطابق برطانیہ میں آج ہونے والے عام انتخابات کے دوران برطانوی پارلیمنٹ کی ساڑھے چھ سو نشستوں پر مختلف سیاسی جماعتوں کے چار ہزار پانسو پندرہ امیدوار مرد مقابل ہوں گے انتخابات میں چار سو چونسٹھ ازاد امیدوار بھی اپنی قسمت تازمائیں گے عام انتخابات کے لیے برطانوی بھر میں چالیس ہزار پولنگ سٹیشن قائم کیے گئے پولنگ مقامی وقت مطابق ساتھ سے رات دس بجے تک جاری رہے گی امریکی ریاست کیلی فورنیا کے شمالی علاقوں میں آگ لگنے کے باعث چھبیس ہزار اپرات کا انحلا کر دیا گیا امریکی میڈیا کے مطابق گزشتہ روز اور بین شہر میں لگنے والی آگ نے ساڑھے تین ہزار اکڑ علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور آپ کو بتائیں چین اور روس کے صدر کی اہم ملاقات دونوں عالمی رہنماؤں نے مشترکہ دلچسپی کے بین الاقوامی اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا چین نے یوکرین بہران سمید اہم علاقائی مسائل کے سیاسی حل کو پروگ دینے کے لیے مصبت کوششیں جاری رکھنے پر امادگی ظاہر کی مزید تفصیلات بیجنگ سے شاہد افراس خان کی اس رپورٹ میں چینی صدر شیجن پنگ اور ان کے روسی حمند سے بلاد امیر پوٹن کے درمیان آستانہ میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کے موقع پر ملاقات ہوئی دونوں سربراہان مملکت نے مشترکہ دلچسپی کے بیران اقوامی اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا چین جن پنگ نے اس بات پر زور دیا کہ چین آمن اور مذاکرات پر اجکین رکھتا ہے اور یوکرین بہران سمید اہم علاقائی مسائل کی سیاسی حل کو پروگ دینے کے لیے مصبت کوششیں جاری رکھنے کا خواہاں ہے چین نئی سر جنگ کو رکھنے اور غیر قانونی جک طرف پابندی اور اور تسلط پسندی کی مخالفت میں روس کی حمایت کرتا ہے چین شنگائی تعاون تنظیم کی مستحقم اور طویل مددی ترقی کو فراغ دینے اور ایسی او کے ہم نصیب معاشرے کی تعمیر کے لیے روس میں دیگر رکن ممالک کے ساتھ کام کرنے کا منتظر ہے چین اور روس کو جامعہ اسٹریٹیجک کارڈینیشن کو مضبوط بنانا چاہیے بینونی مداخلت کی مخالفت کرنی چاہیے اور مشترکہ طور پر خطے میں آمن و استحقام کو برقرار رکھنا چاہیے صدر پوٹن نے کہا کہ روس اپنے مرکزی مفادات اور جائز حقوق اور مفادات کے تحفظ میں چین کی حمایت کرتا ہے اور بیرونی طاقتوں کے چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت اور جنوی بہرہ چین کے مسائل میں مداخلت کی مخالفت کرتا ہے دو بڑے ممالک اور دو بڑے طاقتوں کی حیثیت سے چین اور روس نے واضح کر دیا کہ ان کے بڑھتے ہوئے تعلقات کا مقصد ہرگز کسی تیسے فری کو نشانہ بنانا نہیں ہے بلکہ اس کا جو حتمی حدف ہے وہ دونوں ممالک کے عوام کی افلاح و بہبود ہے شاہد افراز خان ای ون ٹی وی بیجنگ